تو یہ میرے سامنے کیا ہے اچھل یہ جیرا کنسٹنس ہے اس کا کمپنی اور آپ کوئی بھی ٹول یوز کریں اسانا کرلو جیرا میں یوز کروں گا اپنے پروجیکٹ پلاننگ پروجیکٹ کے لئے جیرا اور میری ریکمینڈیشن بھی یہی ہے لیکن آپ چاہیں تو ٹرائلو یوز کر سکتے ہیں ٹرائلو بہت سا ٹول ہے اپسنس آف جیرا کیلئے پیٹ سبسکرپشن تو خیر یہاں میں ایک نئے پروجیکٹ کرنے کے لئے ٹیپلیٹ پہ آگیا ہوں میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ٹائپ کے ٹیپلیٹس ہیں جو کے اویلیویل ہیں سوفیر ڈیویلپمنٹ سرویس مینیجمنٹ سو آن ہم جو یوز کر رہے ہیں آبیسلی ہم سوفیر ایک ڈیویلپ کر رہے ہیں اور ہم یوز کریں گے سکرام آپ ایجائل میں پڑھ کیا چکے ہیں سکرام کیا چیز ہے کیا نبان کیا چیز ہے تو اس کی زیادہ ڈیویل میں میں نہیں جاؤں گا البتہ جیرہ کی اچھی بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں یہ آپ کو پری کونفیگرڈ دیتا ہے تو آٹ او ڈا باکس آپ کا پروجیکٹ کافی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈی ہوتا ہے تو یہ ایک سکم کا ٹیمپلیٹ ہے جو ہم یوز کریں گے جس پہ میں نہیں بناؤں گا سارے کام یہ میں خود ہی کرنا ہے ہے تو اس پہ میں نہیں بناؤں گا سارے کام یہ میں خود ہی کرنا ہے پہ تو اس کا مطلب ہی کیا ہے کمپنی مینجڈ اور یہاں پہ میں تیری جا جو پروجیکت کا نام ہے یہ میں نے رکھ دیا دیا سی ایچ یہ کی ہے یہ کیوں نہیں کی ہے اب سمجھے شورٹ کٹ میں جتنے بھی ٹکٹ بنیں گے اس میں یہ پرپینڈ ہوگا وہ ہم دیکھیں گے بعد میں اچھا تو یہاں اور بھی اپشنز ہیں آپ چاہیں تو اس کو ویکی سے گٹ سے کنک کر سکتے ہیں لیکن یہ چیزیں ہم بعد میں دیکھیں گے پروجیکٹ میرا کریئٹ ہو گیا اور اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین لسٹ آپ کو شوہ رہی ہیں یہ سکرم کا بورڈ ہے لیکن یہ بورڈ ہم کب یوز کرتے ہیں جب ہم سپرنٹ سٹارٹ کر سکے ہو سب سے پہلے ہم آئیں گے روڈ میپ کے اوپر کہ ہمیں جو چیز ڈیویلپ کرنی ہے اس میں اپکس کیا ہے اور اس کی یوزر سٹوریز کیا ہے اچھا ہمارے پاس یہاں میں دو اپجیکٹیوز ہیں مین اور ہر ایک کو ہم ایک اپک کنسیڈر کریں گے اپک آپ یوں سمجھنے جو بڑے سے بڑا یونٹ ہو سکتا ہے کسی بھی سوفرگ ڈیویلپمنٹ کے دوران کوئی موڈیول ہو گیا یا جس کے لئے کوئی سب پروجیکٹ ہو گیا اس سے ہم یوشولی اپک کہتے ہیں یہ ٹائڈ ہوتے ہیں ڈیلیوری مائل سٹونز کے ساتھ یعنی ایک اپک کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ ٹائیٹ سے کہتے ہیں یہ ایک مائل سٹون تھا ہمارا جو ہم نے کمپلیٹ کر دیا تو ہمارے پاس مائل سٹون جو ہے کریٹ باہم ویب اپ ہم نے ایک یہ بنا دیا اور کریٹ باہم موبائل اپ یہ ایک دوسرے پروجیکٹ کے لئے میں شیئر کروں گا دونوں پروجیکٹ میں باہم ویب اپ اور باہم موبائل اپ ان دونوں کے لئے میں نے بنا دیا تو اپکس اب ہر اپک کے اندر میں سٹوریز لکھوں گا یوزر سٹوریز یوزر سٹوریز کیا ہیں بسکلی کلائنٹ جو آپ سے کہہ رہا ہے ریکویسٹ کرتا ہے ان ٹرمز آف پلین انگلیش میں آپ لکھتے ہیں کہ کلائنٹ کی زبان میں کہ ایز یوزر یہ چیزیں آپ جائے میں پڑھیں گے یا پڑھ چکے ہوں گے میں کچھ سٹوریز لکھتا ہوں ہمیں پتہ ہے کہ ہم کا کوئی بھی یوزر ہوگا وہ یوز تب تک نہیں کر سکتا ہماری اپلیکیشن تب تک جب تک وہ ریجسٹر نہ کروائے لاؤگن نہ کریں تو یہ نہیں ہے ہمارے پاس ان کیمپس رائیڈ ہیلنگ سروس ہے یہ پبلک سروس نہیں ہے تو میں یہ کہوں گا ایکٹیو ممبر اف کیٹ ممبر کوئی بھی ہو سکتا ہے سٹاف ممبر ہو یا سٹورنٹ ہو یا فیکلٹی کے ممبر ہو میں ہم نے رہے ہے یا اپلیکیشن ایم ہم نے کردی مجھا کردی پہلی اسٹوری ہم نے ایڈ کر دی دوسرہ اسٹوری ایڈ کرتے ہم بات کرتے ہیں وہ کیا کر رہوں گے ایک وہیکل کے اونر کہہ گا اس ای ای ڈیٹیلز اف مائن vehicle or vehicles so that companions can search for my vehicles اچھا اب کمپینین کی بات کردکتے ہیں اب کمپینین کھ رہا کرنا ناکھنا اوپ فکر کر کرنا ناکھنا اوپ فکر کردک ہے اچھا اوپ اوپ کھر ہوا اگر ہوا اگرس ان کا حکم اگرس نالاکھ ہم ایاس ایسی ہے ایسی ہے اگر طور پر کردک سکتے ہیں جیو ایسی ہے آپ کو اگر اس طرح بنیادی اگرنے کہیں گے کہ کونٹریکٹ کرنے کے لیے ان سے کونٹریکٹ کرنے اپلائے گا نہیں ہم الگ یوزر رکھیں گے as a companion i should i want to be able to request to request an owner for right a user یہ ہوگئی اور کیا کر سکتے ہیں اب owner کے پاس request target ہو یا approve کرے گا یا disapprove کرے گا کسی بھی sharing request کو اس کے علاوہ یہ کر سکتا ہے کہ already کسی کے ساتھ کوئی companion ہے جس کا contact ہے تو اس کو خود remove کر سکتا ہے so as a vehicle owner as in owner i want to approve or dis approve a request alright sharing request or as as an owner i want to able to remove companion from sharing contract and to uh to یہ سارے جو ہم نے بنائی user stories ہر story کا ہم ایک plan بناتے ہیں کی کب ہم نے start کرنی کب ختم کرنی اب یہ پورا ہمارا جو epic ہے ہم پلان کرتے ہیں اس کو in terms of weeks months کہتے ہیں کہ مارچ میں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو مندے سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ پورا اپک جائے گا میں ہماری آخر کلاس کب ہے چلیں چھوڑیں مارچ اپل میں تقریب ساملنے کے دو مہینے دس دن انہیں 70 ڈیز کا ہم نے ٹائم رکھ لیا ان ستر دنوں میں یہ اپلیکیشن یہ والا اپک ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے پہلے سے ہم نے یہ پلان کر لیا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم نے اپک پلان کر دیا اس اپک کے اندر جتنی بھی user stories ہم ان کے اندر مزید ڈیٹیلز ڈالیں گے ٹاسٹس ڈالیں گے جو بھی کریں گے ہم تو بات کی بات ہے کچھ ٹاسکس ہوتے ہیں جسی ui ڈیزائن ہے یا ٹیسٹنگ ہے یا ٹیٹا موڈل ڈیزائن ہے یہ ساری ہم سٹوریز کے اندر بھی لکھے آ سکتے ہیں اور الگ سے اپک لیس ٹاسکس بھی بنا سکتے ہیں الگ سے سٹوریز بھی بنا سکتے ہیں یہ انٹائرلی انٹائرلی ٹیم کی اور آپ کی سواب دید کے اوپر آپ کی اس طرح سے اجائل ڈیویلمنٹ کر رہے ہیں پوائنٹ اس کے پوری ٹیم کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے بس کہ یہ کام ہم اس طریقے سے کرنے جا رہے ہیں تو اینیویز ہم چاہیں تو یہاں پہ اور کوئی اور ٹاسک یا بگ یا کچھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں ایک ٹاسک بنا دیا میں نے کہا ڈیزائن ڈیٹا موڈل فور باہم ہم ڈیٹا موڈل اے جہا ہے یہ جو ہے اس کویں ہم نے یہاں نہیں اس کویں باہر ہی رکھنا ہیا میں باہر ہی رکھنا ہا ہے اپیک لیس ٹاسک ہوا چاہیی نسات ہم، بلکہ یہ حیرت کریں اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تاز تو ہے لیکن یہ کسی اپک کے ساتھ ٹائیڈ نہیں ہے آہہ نو اسی طریقے میں ہی چاہیے ہاں کاما اوکی بیسکلی یہ پری ریکوزیٹ ہوگا اس سے کوئی بھی ہم کام کریں گے اس سے پہلے یہ ہمارا کرنا ضروری ہے ایم جس ناٹ شور کہ یہاں مجھے الاؤ کیوں نہیں کر رہا کہ میں ایک اپکلیس ٹاسک بنا ہوں چلے خیر ہوں نہیں کر رہا تو نہیں کر رہا ہم نے اس کے اندر ہی اس کو پرکٹ کر دی اسی ٹائم میں ان کا پارٹ ہے بارٹ پوائنٹ اس یہ پری ریکوزیٹ ہوگا ہمارے اپکلی اپکلیس کا اچھا اب ہم پلان کریں گے ہم نے بہت ہی بریفلی بنا دی نا سٹوریز ان سٹوریز کے اندر ہم مزید ٹاسک بعد میں ایٹ کرتے رہیں لیکن سٹوریز کے آسپیکٹ پہ ہم پوری ساری سپرنٹس پلان کر سکتے ہیں کہ کون سی سپرنٹ میں ہم کون کون سی سٹوریز کور کریں گے لیکن یوزر سٹوریز کور کرنے سے پہلے ہم ہر سٹوریز کو کچھ ڈیٹیل بھی دیں گے پہلی بات تو ساری سٹوریز میں اپنے آپ کو یہ آسان کر دوں گا یہ سٹوریز میںسٹرس کی تیجلہ کریں گے ایکیئیس پروجیکٹ یہ اس کچھ سٹوریز میں دیا کرنے سے سٹوری تٹوریز میں پہلے چلیں چلیں سب سے پہلے سپرنٹس سے شکر کرتے ہیں یہ ٹاسک یہ توٹو میں ہوگا یا ان پروگرس میں ہوگا یہ دن ہوگا ہم سمپل رکھتے ہیں ان پریکٹس ہمارے پاس اور بھی سٹیٹسز ہو سکتے ہیں فر ایسامل ان ٹو ڈو ٹیسٹنگ یو ای ٹی اور ان پریکٹس بہت ساری لسٹس ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے فوکس نہیں ہے اس کو سمپل رکھیں گے تو انیوی یہ ہم نے ٹاسک تو بنا دیا اس کی کہ اگر ہمیں کوئی ڈیوٹ لٹھنی ہے تو ہم اس کی ڈسک پشن دیں کلڈور نیو میں ہو شیر گیا ٹل مختلف ٹل مختلف ٹل مختلف ہوростا مختلف آہ 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 خیر آہ اوکے اس کے لئے دو تین چیزیں پرائیورٹی ہائے آہ آہ لیبل ہم دے سکتے ہیں آہ 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 چیزیں وہ آہ 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 چارنڈ میں نے ایسٹیمنٹ کر دیا اور اس کے بعد میں ٹائم بلوک کروں گا کہ کتنے کنٹیکچولی لگے مجھے سپرنٹ کس سپرنٹ میں یہ کام کرنا ہے اور کونسا ورزن ہم ریلیس کریں گے جس کا یہ پارٹ ہوگا ابھی تو ہم ورزن کو یہ تو پری ریکوزٹ آئے لیکن بعد میں ہم ورزنز بنائیں گے ہر سٹوری کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا ایک چیز اس میں اور تھی جو مجھے بتانی تھی جو سٹوری پوائنٹس ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اچھا تقریبا اس کمپلیکسٹی کا کام کر سکتے ہیں میرا پوائنٹس پرید میں کوئی گے س کام کرتے ہیں ایک تکیوڑی سوکی اس کی تعلقا ہے اس کی تجاران و مجھے زیادہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں جو نہیں ہم، از تکیوڑی بلوک کرتے ہیں اور میں ہم احتیاراتوجلان جنگ دیفولت ساری جانب پرائرتیز میں خوڑا یہ ویب ہے اور یہ ویب ہے اوکی ساری سٹوری پوائنٹس آگئے ہمارے پاس سوئیے ہوتے ہیں یہ سٹوری پوائنٹس کے سٹوری پوائنٹس سے بتاتے ہیں کہ ان ٹرمز آف کمپلیکسٹی یہ کتنا کمپلیکس ٹاسک ہے تو سٹوری پوائنٹس ہمارے پاس چل رہے ہوتے ہیں 2, 3, 5, 8, 13 ولی summary ایٹ ایس ایون مور تھرٹین اور ٹوئنٹی ون کا تو مطلب ہے کہ آپ شاید کوئی آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن کرنے بیٹھ ہیں یا اس طرح سے تو ہم آہ کمپلیکسٹی اس طرح سے رکھتے ہیں کہ واقعی اتنا کمپلیکس ہو بھی تو ابھی میں اس کو دیروں پانچ سٹوری پوائنٹ سے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک میکسیمم اس چیز کو کرنے میں مجھے ایٹ آس یا ونڈے ہی اتنا ٹائم چاہیے مجھے ٹھیک ہے ایسکیوز ایسکیوز ایم وٹ ایلس سپرنٹ اچھا یہاں پر میں سپرنٹس کا کونسپٹ دے دوں کہ ابھی ہم نے کوئی سپرنٹس یہاں پر منشن نہیں کی کہ یہ کام میں کس سپرنٹ میں کروں گا پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کونسا کام پہلے آرہا ہے کونسا باد میں آرہا ہے کونسا کس کا پری ریکوزٹ ہے and so on اگر میں کہہ رہا ہوں کہ as an active member of kit i should be able to do this اس کام کو کرنے کے لئے میرے پاس کوئی چیز پری ریکوزٹ ہے کوئی پری ریکوزٹ ہے کیا obviously میرے پاس ڈیٹا model ڈیزائن ہونا چاہیے پہلے سے تو یہاں پہ میں اس کا لنک بتا سکتا ہوں کہ link this issue with ڈی آر سی ایچ 9 ٹھیک ہے اور یہاں میں کہہ رہا ہوں میرے پاس ڈی ایچج ڈی آر سی ایچ ڈی آر سی اچ ڈی آر دی چاہہے 9 NE constitu تب تک یہ ٹاسک کمکلین نہیں ہوسکتا ٹھیک ہے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کون سا ٹاسک بلوک کس کو کر رہا ہے ڈیوکلیکٹ کس کا ہے کون کس کو ڈیوکیو کر رہا ہے دیٹیل سے دے دیا اور فائدہ ڈیٹیل سے سا ایم گنا پہلے ہیں اس کے بعد اگر ہم اس کے کوئی سب تاسک بنانا چاہے تو بھی بنا سکتے ہیں فار ایک ایسامل ہم نے کہا کہ اس کا کوئی ui ہونا چاہیے یا ٹیسٹنگ ہونی چاہیے unit testing ہونے چاہیے whatever تو یہ ہم tasks اس کے فرضے بنا سکتے ہیں لیکن ابھی i'll move on میں کہہ رہا ہوں as a vehicle owner i want to add my details تو vehicle owner details کا افتہ بیٹ کرے گا جب وہ register کرنے اور login کرنے کا قابل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں یہ کر رہا ہوں کہ میں نے link کیا issue کو اور طریقہ چاہیے چوہی سے چوہی ہے 4 sorry 3 block by 3 so you get the point اس طرح سے ہم اکورا کیوں کو رہے سکتے ہیں اپیسی سوری اگر اس کو میں کچھ شوری پوائنٹز دوں گا یہاں پہ ویہیکلز کی انفرمیشن ایڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کی اس کا مطلب مجھے ویہیکل کی انٹیٹی چاہیے ویہیکل کی موڈل اور بہت ساری چیزز میں انٹر کرنی پڑیں گے تو اس کی میں کمپلیکسٹی کر رہا ہوں ایڈ ٹھیک ہے تھوڑا سا زیادہ کمپلیکس ہے تو کمپلیکسٹی کے حساب سے میں اس کو ٹو ڈیس کر دیتا ہوں اور ہاں یہاں پھر میں بتا سکتا ہوں کہ کون سے ورزن میں اس کو ریلیس کرنا ہے سو پر ایکزامل میں نے کہا پہلے ہی ورزن میں اگر میں کوئی ورزن ریلیس کر رہا ہوں سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے پہلے ورزن میں لاغ ان آپ کے پاس لازمان ہونا چاہیے ہم تقریباً کب ریلیس کریں گے یہ ڈیس آئیڈ ہم کرتے ہیں کہ 20 سارے کو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دو ہفتے کی سپیٹس ہیں تو ٹونٹی و ٹونٹی فور دین تھرٹی ون اور اب میں کہا رہا ہوں تھرڈ آف اپریل یہ میری فرسٹ سپرنٹ ختم ہوگی اور جیسے دن فرسٹ سپرنٹ ختم ہوگی اسی دن ریلیس کروں گا یا اس سے میں ایک ورکنگ ڈے پہلے ریلیس کروں گا ٹھیک ہے زیادہ ڈسکشن نہیں دے رہا یعنی میرے پاس فرسٹ ورشن کریٹ ہو گیا ویہیگرز بھی فرسٹ ورشن میں اوٹ سے کہ میں ایڈ کر سکتا ہوں اسی طرح ایز ای کمپینین اچھا یہ کام ہم ایک کام کرتے ہیں تین سپرنٹس میں تک تین سپرنٹس تقریبا لگ جائے گی کیوں کہہ رہا ہوں میں ایسا وہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دو دو افتے کی سپرنٹس ہیں تو ایک دو مطلب دو مہینے تو دو مہینوں کا مطلب ہے چار سپرنٹس اور یہ دس دن جو ہے ہمارے پاس اور موز ساڑھے چار سپرنٹس آپ کیا لیں تو پانچ سپرنٹس پوری نہیں ہوں گی چار سپرنٹس کے اندرے کام انشاءاللہ پورا ہو جائے گا تو ہم چار مرتبہ چار ورزنز ریلیس کریں گے اپکیشن کے اوکے سو باقی یہ چیزیں میں فیل کر دوں گا بعد میں ابھی میں آ رہا ہوں بیک لاغ کے اوپر بیک لاغ میں ساری پوری لسٹ آتی ہے جتنے بھی کام ہے آپ کے جتنے بھی ٹاسک سسٹم کے اوکی یہ رہا ایشوز ویڈاوٹ اپکس اوکی ایچیلی ونٹس تو ڈروپ اوور ہیر ایسا ایشو ہے جس جس کا کوئی اپک نہیں ہے ایسا 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 رہا ہے لائی اپکی سا Sharon اسی طرح میں یہاں پہ ایک اور وقت میں اٹھا رہا ہے مجھے اس کے لئے on موقع پس کاملی آیمارالید ہوتی ہیں گرافک سے اندار کہ جب ہمارا لیکچر یہاں تک پہنچے گا تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا ہم پہلے ایک اون فگما اس طرح کی ٹولزیوز کرتے ہیں فگما کے اوپر بنائیں گے ایک موک اپ اور اسی موک اپ کو implement کریں گے ui gender اوکے یہاں پہ کچھ اور بھی جب ہم میرے ٹیسٹنگ دیکھ رہا ہوں گے تو اس بھی اس کریں گے کچھ ٹاسکس ہیں جو میں نے بنا دی ہیں آؤٹسائیڈ اینی ایپک now i am gonna come to active sprints but there are no sprints ہم ایک sprints start کرنی ہے تو دوبارہ back lock پہ آنگا اور یہاں میں کہوں گا ایک sprints create کرو ایک sprints پہلے create کی ہوئی ہے یہ sprints start دو weeks کی ہوگی start ہوگی منڈے کو تو وہ end کب ہوگی منڈے سے start ہو رہی ہے اور March اور third کو وہ end ہو رہی ہے تو اس نے پہلے ہی ہوگی پہلے became پہلے 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 اس پر اندگی پہلے ہیں پہلے اس پرنٹ کا پہلے آپ کو پہلے اس پرنٹوں کو مزان کریں گے پہلے آپ کو اور اب اس سپرنٹ میں ہم نے ڈالنا کیا کیا ہے آف کورس ڈیٹا موڈل کریٹ کریں گے سی سپرنٹ میں اور ٹیسٹ سویٹ ابھی یہ چھوڑ دیں اس کو آئی شوڑ بی بیٹو ریجسٹر لاغ ان یہ بھی فرس سپرنٹ میں جائے گا پورا مجھے سٹوری آئی وانٹ ایڈ ڈیٹیلز آئی ویگرز یہ تین چیزیں ہم نے ڈال دی فرس سپرنٹ کے اندر اور ناوی آئی موڈنٹو پلاننگ سیکنڈ سپرنٹ سیکنڈ سپرنٹ میں میں کہہ رہا ہوں کہ سیکنڈ سپرنٹ تک ہمارے پاس ٹیسٹ سویٹ بھی بن جائے گا اس کے علاوہ سپرنٹ ویگرز جائے گی جائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ریقویسٹ ریڈ شیئرنگ ریقویسٹ بھی سیکنڈ سپرنٹ میں کر لائے then we're gonna move to creating third sprint second sprint کا ابھی ہم cool define کریں گے third sprint کے اندر جو بھی بچ گیا ہے یہ ساری چیز ہم نے move کر دی ہیں اور ہم نے کہا تین سپرنٹ سے ہم نے initially plan کر دی ہیں کہ تین سپرنٹ سے ہم کپ کر لیں گے ایک ہمارے پاس سپرنٹ ہے بفر اس میں ہم thoroughly testing کریں گے bug fixing کریں گے اس طرح کی جو issues آئیں گے لیکن plan یہ کہ تین سپرنٹس پہ کام ہو جائے اگر نہیں ہوتا تو کوئی ایک آج story اگر رہ جاتی ہے تو وہ ہم چوتھی سپرنٹ تک بھی move کر سکیں ایک آکے سو ناو اہ we have added the sprints let's add dates to them یہ بھی دو ویڈس کی لیکن start coming uh جیس دن first sprint end ہو رہی ہے اسی دن second sprint start ہوگی sprint کا goal کیا ہوگا uh companions آپ 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 راست لائے کیافral آپ 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 start sprint ka 2 weeks اور 17 سے یہ start ہوگی and then i will save سارے کونٹریکٹس کام ایک اس میں کروا دیں گے and this will be pretty much all اچھا یہاں سب کے default priority high which is not right ہماری یہ کچھ definitions ہوتی ہیں مہر چیز high نہیں ہونی چاہیے اور terms ہوتی ہیں urgent super urgent اب urgent high low medium ان کی اگر یہ کام ابھی نہیں ہوا تو بعد میں کرنے کا کوئی فائدہ شاید نہ ہو یعنی یہ بلوکر ہے اس سے کام رکا ہوئے فیلڈ کا اور بزنس ڈیمیج ہو رہا ہے and so on کیونکہ اس کو قیتم urgent سب چھوڑ کے علام فائل آم جیسے کوئی بجا دے تو that is urgent high priority کا مطلب یہ کہ یہ کوئی مسئلہ آگیا ہے اس کا ورک آراؤنڈ ہے لیکن صرف ورک آراؤنڈ سے کام چلنا ہے it's not blocker لیکن it's کیا کہیں اس کو اس کو normal سارے کاموں پر prioritize کرنا ہے usually ہمارے پاس جو bugs ہوتے ہیں وہ high category جب ہم کہتے ہیں medium تو یہ regular work ہے اس کے لئے جو timeline دی گئی ہے اسی میں اس کو کرنا ضرور ہی ہے اور جب ہم کہتے ہیں low وہ تو اس کا مطلب ہے nice to do اب realistically میں نے دیکھا نہیں ہے کہ کبھی کسی نے کوئی low priority set کی ہوگی اسی task کے لئے لیکن these are some terms ہر organization کے اپنی language ہوتی ہے make sure کہ you are using the terms in the right sense اچھا اب ہم آئیتے ہیں active sprint پر یہاں پہ خالی ہے سب کچھ کیوں کیونکہ ہم نے کوئی sprint start ہی نہیں کی سپرنٹ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ جو سپرنٹ سٹارٹ کی اس کی سارڈنگ ڈیٹڈ ڈوینٹی ہے آج ہے 18 دو دن بعد سپرنٹ سٹارٹ ہوگی اور میں اور سپرنٹ مپتے ٹیٹ سپرنٹ تسک ٹیٹ سپرنٹ کی طرف جاتا ہے یہ جیسے پہ سٹارٹ ہوگا پھر تسک ٹوڈا پھر جسر کرتے ہیں پھر ایک چیز اور ہے اب یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ہمیں کسی ریپوزیٹری میں رکھنا پر اپنا کوڈ تو اب ہم کنفیگر کرنے جا رہے ہیں وہ کوڈ کی ریپوزیٹری جہاں پہ باہم کا سارا کوڈ کنٹین ہوگا چاہاں موبائل ہو چاہے ویب ہو چلے جی اب ہم آگئے ہیں اپنے گٹھپ کے اوپر اور اس گٹھپ پہ ہم ایک نئی ریپوزیٹری بنائیں گے اس ریپوزیٹری کا نام رکھیں گے باہم ویب جنگو بی جنگو بی باہم باہم جنگو بی جنگو بی ریپوزیٹری میں رکھنا ہے پرائیویٹ اور ایک ہم ریڈ می فائل اس میں رکھیں گے ریڈ می فائل کس لیے ہوتی ہے جو آپ ریپوزیٹری کا مین پیج کھولیں گے اس مین پیج کے اوپر جو راکمنٹیشن ہوتی ہے وہ ہم لوگ رکھتے ہیں ریڈ می فائل کے اندر اچھا نیکسٹ ہمارے پاس ہے گٹ اگنوڈ ٹیمپلیٹ جنگو اب یہ کیا چیز ہے میں نے اسے رکھ لیا پائیتھن بکوز ہم کام کریں گے جنگو کے اوپر اور جنگو آپ کو معلوم ہے کہ پائیتھن کا فریم ورک ہے گٹ اگنوڈ ٹیمپلیٹ یہ جو ڈاٹ گٹ اگنوڈ ہے یہ ایک فائل کا نام ہے اس فائل میں ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اپنا سورس کوڈ رکھتے ہیں گٹ اپ کے اوپر تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی اضافی چیز اپنی ریپوزٹری میں نہ رکھیں آپ نے سورس کوڈ سے کوڈ بیلڈ کیا تو کچھ بیلڈ فائلز بنیں گی یہ بیلڈ فائلز ہو گئیں یا آپ نے کوئی ٹیسٹنگ کے لئے ٹیمپلری ڈیٹا بنایا وہ والی فائلز ہو گئیں یا اس کے علاوہ آپ کا جو آئی ڈی ای ہے جیسے ہم لوگ یوز کریں گے پائی چارم پائی چارم اپنے ایک فولڈر بناتا ہے اس میں اپنی کانفیگریشن دوسری فائلز رکھتا ہے ٹیمپلری تو اس طرح کی کوئی بھی چیز ہمارے ہماری ہماری گٹ اپ کے ریپوزٹری میں نہ جا صرف وہ چیزیں جو سورس کوڈ سے متعلق ہوں ہمیں اپنی ریپوزٹی میں چاہیے ہوتی ہیں تو ہم یہ فائل کریٹ کرتے ہیں ڈاٹ اگنور اس فائل میں ان ساری فائلز کے فولڈرز کے پیٹرن ہم انٹر کر دیتے ہیں پہلے سے جو ہمیں نہیں چاہیے جنہیں ہمیں ٹریک نہیں کرنا جنہیں ہم اپنی ریپوزٹ میں رکھنا نہیں چاہ رہے ہیں تو جب یہ آٹ اوپ ڈا باکس جو گیٹھب ہمیں ڈاٹ اگنور کی ایک فائل کر کے دیکھا اور اس میں پائیتھن سے ریلیٹڈ یوشوالی جتنی بھی فائلز ہوتی ہیں جن کا تعلق کوڈ سے نہیں ہے وہ انٹریز پہلے سے ہی مل جائیں گے اور یہ میں ابھی شو کروں گا اچھا یہ ہم اوپن سورس رکھیں کریں گے اس پروجیکت کو تو اس کا میں پہلے سے جو ہے لائسنس ایم آئی ٹی کر دیتا ہوں ایم آئی ٹی بیسکلی ایم آئی ٹی لائسنس اوپن سورس جو چاہے کریٹ کریں شیئر کریں ایم آئی ٹی لائسنس کافی اوپننس دیتا ہے بارل یہ الگ ایک پورا ٹاپک ہے کہ ایم آئی ٹی لائسنس کیا ہے موزیلا لائسنس کیا ہے ایوزیلی آپ کے پاس ایم آئی ٹی جی پی ال اور ایم پی ال یہ تین سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں لائسنس اور اگر آپ کو کوئی لائسنس نہیں رکھنا تو ہم لائسنس کر دیں اس کو بارل لائسنس فائل آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کی کچھ لیگل ریکوائیمنٹس ہیں کچھ ٹرمز ہیں جن کو اس کر کے آپ یہ کو فالو کر کے اپنے کو یہ کر کے ابھی کوڈ یوس کر سکتا اس میں جو ایم آئی ٹی ہیں وہ بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپن کسم کا لائسنس ہے ٹھیک ہے اوکی اس نے کہا مین نام رکھیں یا ماسٹر نام رکھتے ہیں مین نام رکھتے ہیں اس میں مین نام رکھیں تو چلیں let's create this repository repository ہمارے پاس آگئی اور باہم ویبی اس کا پاتھ ہے اور یہاں ہم نے دیکھا ایک دو چیزیں readme فائل یہاں پہلے سے آگئی اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں .git ignore کے فائل ہے اس .git ignore میں آپ کو بہت ساری entries پہلے سے مل جائیں گے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم get کے اوپر نہیں رکھنا چاہتے temporary files ہیں یا build files ہیں یا ڈی سے related files ہیں whatever اچھا تیسری چیز ہمارے پاس ایک لائسنس کی فائل ہے MIT لائسنس اور یہاں بھی اسکورٹ سسٹم پرمیشن گرنٹیٹ اور سو آن سو آن سو آن اوکے تو یہ ہمارے بس create ہو گیا اس کو ہم اب اوپن کریں گے اپنے github ڈیسٹوپ ٹور پہ یا دوسرا option ہے terminal use کرنا ہمارا میں فیلال terminal use کرتا ہوں میں جاؤں گا اپنے کمانڈ ٹرونٹ پہ اور جہ دھار یہ میرا پروجیکٹ رکھا ہوا ہے اس پاتھ پہ جاؤں گا جب یہ Hayır میک بیشن پر تک دوکمنٹس ویب اپپلکیشن دیویلپمنٹ بہ یہاں سے میں موف کر دوں کا چیز ہے میں پہلے ہی git hub بھی انسٹرالڈ کر چکا ہوں git بھی میرے کمپیٹر میں انسٹرالڈ ہونا چاہیے نہیں ہے تو آپ git پہلے جا کے انسٹرالڈ کریں انہاں یہ کمانڈز رہے ہیں یہ انہوں نے رل ہونا نہیں ہے تو بارے میں git clone کی کمانڈ یوز کروں git clone اور یہ repository جو میں نے کاپی کی تھی یہ میں نے پیسٹ کر دی پیسٹ کر دی اس کا لنک یہ کیا کرے گا اس ویب ایپلیکشن ڈیویلیمنٹ کے اندر یہ repository clone کر دے گا cloning باہم ویب clone ہو گئی directory دیکھ لیتا ہے آپ کے پاس ایک نیا فولڈر آ رہا ہے باہم ویب کی نام سے now let's go into cd باہم ویب ہمارے پاس وہی تین فائلز آ رہی ہیں جو ہم نے depository میں create کی تھی یہاں تک تو ہم نے بنا دیا اپنا پروجیکٹ github کے اوپر لیکن اب جو کرنے والے کام ہیں کچھ میں وہ بتاتا چکے گا دیکھیں یہ ہے ماسٹر کی برانچ آپ نے ہرگز 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 ماسٹر کے اندر ڈائریکٹ ڈیویلیپنٹ نہیں کرنی آپ نے کیا کر رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ flow کیسا ہوتا ہے دیکھیں یہ ہمارا جی رہا ہے یہاں پہ آپ اگر جائیں backlog میں سارے ٹکٹ سارے ہر ٹکٹ چاہے وہ task ہو چاہے وہ story ہو چاہے وہ work ہو کوئی سا بھی ڈیکٹ ہے جس کی ڈی آر سی ایچ نائن ڈی آر سی ایچ تھری ڈی آر سی ایچ ایچ فور یہ ایک الگ unit unit of task ہے اور یہ ایک الگ branch کے اندر ڈیویلپ کرنا ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ پہلی sprint میں میں جیسے اس پہ کام کروں گا ڈی آر سی ایچ نائن کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ میں branch create کر سکتا ہوں ابھی میں نے اس کو connecting کیا گٹ سے اگر میں گٹ سے connect کروں گا تو یہ خود ہی گٹ کے اندر branch بنا دے گا اپنی اور ایکچلی میں نے چلے مم کری دیتے یہ ٹھپ اور یہ جو میں نے task اٹھایا اس میں جیرا کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ branch create کر دو ڈی آر سی ایچ نائن کے نام سے پاگی میں ڈیٹیلز ہٹا دیتا ہوں کیا کہ اگر دیکھنی ہے تو پھر وہ جیرا پہ آگے دیکھیں create branch ٹھیک ہے اچھا یہ مجھے اللہ علاو کرنا پڑے گا what ڈی آر سی ایچ نائن ہے ٹکٹ کا نام تو اس ڈی آر سی ایچ نائن کے اگر آپ نے یہاں پہ خود ہی برانچ بنا دے نہیں ہے ٹکٹ کا نام تو اس جب آپ اس پہ کام کر رہے ہوں تو میں یہاں پہ ڈی آر سی ایچ نائن کے نام سے ایک branch بنا دیتا ہوں from master master code سے میں ایک branch بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک branch آپ نے تب تک نہیں create کرنی جب تک آپ اس پہ کام start کرنے کا ارادہ نہ کر چکے ہوں کیونکہ ہوتا ہی ہے ہم branches بنا دے ہیں master سے اور پہلے سے اگر ساری branches اب میں بنا دینا تو ساری branches بہت پیچھے ہوں گی master branch بہت آگے نکل جائے گی یہ آگے جا کے یہ چیز جو ہے میں اور زیادہ elaborate کروں گا یہ بات کہیں میں نے بہل ابھی آپ نے صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ ہر ticket اس کے اگر اسٹ ایک الگ branch بنے گی github کے اوپر ٹھیک ہے یہ جو ہم نے branches بنائی ہیں ان کا ہوتا کیا کر دیکھیں برانچ آپ اگر get کی بات کہیں get کام کرتے ہیں tree کی طرح جب ہم ایک branch الگ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا main code جو ہے main branch میں جو code ہے ہمارا وہ safe ہے اب جتنا کام کرنا ہے نا مجھے اس picket سے related وہ میں صرف اسی branch میں کروں گا اور اس branch میں کرنے کے بعد جب میں complete کر چکا ہوں گا satisfied ہوں گا کہ ہاں یہ ختم ہو گیا یہ complete ہو گیا میرا کام اس کے بعد میں ایک request create کروں گا جس کو ہم کہتے ہیں pull request pull request میں میں کہوں گا کہ اب یہ کام میں نے اس branch میں complete delete کر دیا ہے اس کو آپ master کے اندر اس code کو merge کر دیں code master میں merge ہو گیا اس کا مطلب master بھی update ہو گیا لیکن یہ branches آپ نے بالکل delete نہیں کر دیا تو اس کا مطلب ہے جتنی بھی یہاں پہ backlog میں جتنے بھی tickets بنیں گے نا ہر ticket کے اگر سے ایک branch ہوگی یہاں پہ تو یہاں پوری ایک لمبی list ہوگی branches کی اس کا فائدہ کیا کہ اگر کسی وقت کسی فیچر میں جو پہلے یہاں پہ develop کر دیا تھا کوئی issue آجاتا ہے دوبارہ اس branch کو کھولنا پڑ جائے تو آپ specific branch پہ جائیں جو اس میں کام آپ نے کرنا ہے مزید وہ کریں اور دوبارہ pull request create کر دیں ٹھیک ہے تو یہ تھا concept branches کا ایک دو branches ہم اور بھی بنائیں گے وہ کونسی branches ہوگی میں ایک branch بناؤں گا staging اور staging کی branch ہم master سے بناؤں گا میں master پہ واپس آیا اور میں نے branch create کی staging یہ کیا چیز ہے staging branch کیاتی ہے کہ آپ نے پوری sprint میں جتنے بھی کام کر لی ہے master branch میں جتنا بھی code push کر دیا merge کر دیا ڈیلیور کرنے سے پہلے آپ جس سرور پہ deploy کرنے جا رہے ہیں ڈائریکٹ تو آپ deploy نہیں کرتے آپ کچھ چیزیں پہلے کرتے ہیں پہلے وہ code quality assurance کے پاس جاتا ہے code تو نہیں اچلی ایک رننگ software quality assurance والے پہلے دیکھتے ہیں کہ سارے test cases clear ہو گئے ہیں کوڈ کی quality وہ matrix check کرتے ہیں کوڈ quality matrix آرے میٹ ہو رہے ہیں اس کے لئے documentation requirements ہیں تو وہ چیک کریں گے جو بھی procedures ہیں آپ نے client کو deliver کرنے سے پہلے ایک مرتبہ staging پہ run کرنا ہوتا ہے تو staging is something in the middle of development and deployment یا جس کو ہم کہتے ہیں production اچھا تو آپ کی practice ہوگی کہ سب سے پہلے آپ پور سپرنٹ میں کام کریں گے سارا الگ الگ branches میں جتنی branches بنیں گی جیسے جیسے ان کا کام complete ہوگا وہ master میں merge ہوتی جائیں گی فار ایجامپل میں پہلی جب برانچ بنا ہوں گا پہلی جو میں نے برانچ بنا یہ ہے اس میں میرا کام کیا ہوگا میرا کام یہ ہوگا readme file کے اندر جو ہے data model اس کی کوئی picture attach کروں گا اس کی description دوں گا میں جو بھی کرنا ہے یہ کام میں نے جیسے ہی کیا میں پھر ایک merge request create کروں گا اس کا مطلب ہے کہ اس برانچ میں جتنا کام میں نے کرنا تھا کر لیا اب اس میں جو نیا کام ہوا ہے وہ master branch میں move کر دینا ہے تو یہ merge والا کام جیسے ہی complete ہوگا اس کا مطلب ہے ایک branch کا کام master میں چلا گیا اسی طرح دوسری branch تیسری branch جتنی بھی branches ہیں الگ الگ کام ہو رہا ہے الگ الگ جس branch میں بھی میرا کام ہو رہا ہے وہ ساری ایک ایک کر کے master میں مر جاؤں گی by end of sprint یا جب deployment کا time آئے گا تو ہمارے بس master میں سارا وہ code رکھاؤ گا جو client کو deploy کر کے دینا ہمیں اس سے پہلے اس سے پہلے کہ ہم client کو وہ code deliver کریں سب سے پہلے ہم اس master کا سارا code staging میں move کریں گے جب یہ سارا code staging میں move ہوگا تو staging branch سے ہم deploy کریں گے اس code کو اپنے کسی internal server میں جب internal server میں ہم deploy کریں گے تو اس کے اوپر چیک کریں گے remember developers ایک ڈیویلپر ہو دو ڈیویلپر ہو دو سو ڈیویلپر ہو ہر ڈیویلپر اپنے کمپیٹر پر کام کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو نہیں بتا کونسا تو ڈیویلپر اس نے کوئی configuration miss کر دیا ہے کسی کے پاس data up to date ہے کسی کے پاس نہیں ہے جو بھی ہے جب ہم staging پر ایک بار لکھے آتے ہیں و ڈیپلائی کرتے ہیں سارے اس طرح کے مسئلے ہمارے سامنے پہلے ہی آ جاتے ہیں ہاں جب staging سے ایک مرتبہ آپ نے کہا دیا yes we are ready to go تو اس کے بعد کیا ہوگا پھر ہم staging کو further staging سے production میں کوڈ کو موف کریں گے یعنی branches سے کوڈ موف ہوگا master میں staging سے موف ہوگا production میں production branch میں کوڈ جانے کا مطلب ہے یہ ڈیلیور کر دینا ہے client کو یہ ڈیپلائی کر دینا ہے تو یہ ہمارا ایک اس کو کہتے ہیں ورک فلوز ہوتے ہیں جتنے بھی version control ہیں version control کے ورک فلوز ہوتے ہیں مختلف تو یہ بھی ایک ورک فلو ہے جس میں آپ ہر فیچر کی ہر bug کی ہر issue کی الگ branch بناتے ہیں اس کے بعد اس کو staging پہ لے کے master میں لے کے آتے ہیں staging پہ پھر production میں لے کے آتے ہیں کوئی scheme ایسی بھی ہو سکتی ہے جس میں team کہے کہ نہیں ہم production اور staging use نہیں کریں گے direct master سے ڈیپلائی کریں گے تو وہ تھوڑا رسکی ہے لیکن still possible ہے ہو سکتا ہے internally branches میں کام اتنا sophisticated manner میں ہو رہا ہو بہت اچھی testing ہو رہی ہو کہ شاید ضرورت ہی نہ پڑے staging میں لے کے جانے کی آپ direct master سے merge کریں کہ ہر branch کے merge سے پہلے code test ہو رہا تھا اور یہ بھی possible ہے تو بہرحال یہ کہلاتے ہیں workflows آپ نے یہ workflow فالو کرنا ہے جو میں نے یہاں پہ suggest کیا ہے ٹھیک ہے even for your project اچھا یہ بات اگر clear ہو گئی ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھیں گے tags کیا ہوں گے tags کیا ہوتا ہے tag آپ سمجھنے کی کوئی named کسی بھی named commit کو کہتے ہیں tag دیکھیں branches ہمارے پاس بنتی رہتی ہیں اور merge ہو کے بعض وقت ہم branches ختم بھی کر دیتے ہیں tag ہم بناتے ہیں for permanent purposes جیسے جب ہم پہلا ورزن ریلیس کریں گے تو ہم ایک tag بنائیں گے ورزن ون کے نام سے v1 دوسرا ورزن ریلیس کریں گے v2 کے نام سے ایک tag بنا دیں گے اور یہ tags آپ کے permanent رہیں گے یعنی کسی بھی پوائنٹ پہ آپ کو ورزن ایکس پر جانا ہے whatever تو آپ tags کا استعمال کر کے اس ورزن پر پہنچ سکتے ہیں وہ code read کر سکتے ہیں in fact tags سے آپ پوری پوری ورزن ریسٹور کر سکتے ہیں اگر آپ کو rollback کرنا ہے rollback کا concept یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ورزن 2 ورزن 1.2 ڈیپلائی کیا ٹھیک ہے پروڈکشن میں اور client نے آپ کو complaint کی کہ یہ software crash ہو گیا پروڈکشن پہ تو client کو آپ ڈاؤن ٹائم نہیں دیں گے اس طرح سے تو یہ rollback ہے یہ ڈیوپس کی ڈومین میں آتا ہے لیکن بس ورسل بھی لئے تذکرہ میں نے shortly بتا دیا آپ کو تو بہرحال جب آپ کوئی نئے نئے ریلیس کریں گے تو آپ ٹیکس کا استعمال کریں اور برانچز آپ کریں گے جب بھی کوڈ آپ اپ ڈیٹ کریں اس کے لئے ٹھیک ہے جب یہ in practice میں کام کروں گا اور اس کو ڈیپلائی بھی کروں گا ساتھ ساتھ تو آپ اس کی اگزیمپلز دیکھیں گے اور چیزیں اس میں کلیر ہوتی رہیں گے تو اب ہم ہم موف کریں گے اپنے تیسرے ٹاپک کی طرف ڈیو اپس میں which is about ڈاکیمنٹیشن دیکھیں ڈاکیمنٹیشن کے آپ کے پاس آپ کو کئی ٹولز مل جائیں گے ایک طرف تو ہم نے کہا اپنا source code manage کرنا manage ہم نے کیسے کرنا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا get up کے through کرنا ہے اگر ہم project management کی بات کرنا project planning کی تو وہ بھی ہم نے دیکھ لیا میں جیرا use کر رہا ہوں آپ جائیں تو trylo use کر لیں trylo sign up کریں and make sure you use it یہ دوسرا آپ کا aspect آگیا ہے یہ سارے میں پاس پرانے project رکھے ہوئے ہیں trylo کے اچھا تیسری چیز ہوگی ہمارے پاس documentation تو اب ذرا documentation دیکھتے ہیں کیا project میں project کی documentation کیسے کریں گا documentation دو لیولز پہ ہوتی ہے ایک تو اپنی development لیول پہ ہوتی ہے کہ وہ documentation جو آپ اپنے code میں لکھ رہے ہیں code comments کی فارم میں یا unit tests کی فارم میں ایک تو وہ documentation ہے ہے for example یہ experiment رن ہو رہا ہے computer vision لیکن میں briefly آپ کو بتا دیں یہ پھر python کے اوپر ہے اب یہاں پہ جگہ جگہ آپ کو comments پہ لیں گے فار ایسام پل یہ یہ class کیا کریں یہاں پہ اس کا description دیا ہوا ہے comments میں تو یہ کہلاتی ہے کہ code level documentation کہ code کے اندر comments کی فارم میں جو آپ documentation کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ unit testing جب آپ کرتے ہیں کسی project کی وہ بھی ایک طرح کی documentation ہی ہے in fact for develop developers unit testing is the best source of documentation کیونکہ unit testing thoroughly بتاتی ہے کہ آپ کا کون سا components service data layer یہ کیسے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے یہ تو ہم نے بات کر لی developers کی documentation کی دوسرے لیول کی documentation ہوتی ہے جو آپ customers کے لئے clients کے لئے کرتے ہیں users کے لئے کرتے ہیں تو وہ documentation جس میں ہم product manual لکھ رہے ہوتے ہیں deployment steps لکھ رہے ہوتے ہیں troubleshooting guides لکھ رہے ہوتے ہیں backup کیسے لینا ہے restore کیسے کرنا ہے یہ سارے کام جو آپ کے end user نے کرنے developer نے نہیں کرنے یہ دوسرے لیول کی documentation ہے اب میں ذرا اس کی بات کروں گا کہ وہ documentation آپ نے کیسے کرنی ہے اچھا تو جناب تو common methods ہیں documentation کیا یا تو آپ dedicated tool یوز کریں اگر آپ جیرا یوز کر رہے ہیں تو جیرا کے ساتھ ہی confluence کے نام سے طول آتا ہے کاری پارٹ ہے وہ confluence آپ کو پورا سویٹ دیتا ہے documentation لیے لیکن obviously آپ جیرا بہت سے لوگ use نہیں کر رہا ہوں گے تو دوسرا بہت آسان طریقہ documentation کا وہ یہ ریڈ می فائل یوز کریں آپ جو آپ کے پروجیکٹ ریپوزٹی کے اندر ہیں اب یہ ریڈ می فائل کے جو extension ڈاٹ ایم ڈی یہ کیا چیز ہے ڈاٹ ایم ڈی ڈاٹ ایم ڈی میں فائل اوپن کروں گا باہم ویب ریڈ می ڈاٹ ایم ڈی اب یہاں کیا رہا ہے گیٹ ریپوزٹی کو اس کو تو فیلال اگنور کریں یہ آپ دیکھ رہے ہیں پریویو ریڈ می ڈاٹ ایم ڈی کا اور یہاں پہ اس کا ایک سنٹیکس ہا رہا ہے میں نے ہیش لگایا ہے تو کو یا فار ایم ڈی دیا باہم ویب ایپ ڈی ٹھیک ہے آہ یہ جو سنٹیکس ہے اس کو کہتا ہے مارک ڈاؤن مارک ڈاؤن سنٹیکس میں ایک ایک ایم ڈی مارک ڈاؤن اس کا جو اس کی language ہے بہت سمپل ہے کہ اگر آپ کو لیول ون heading چاہیے تو single hash لگا دیں لیول ڈو heading چاہیے تو double hash لگا دیں پوری آپ کے پاس جس طرح سے بیشٹی عمل میں کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس اس طرح سارا اس کا syntax آ جائے گا اور اسی طرح پیراگرافز میں کیسے بریک کرنا ہے لائن بریکز کیسے دینی ہے ساری چیزیں جو آپ نے کرنی ہوتے ہیں documentation میں اس پیج کے اوپر markdown guide.org پہ آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے لسٹ اس طرح سے maintain کرنی ہے تو آپ جو بھی documentation کریں گے this is the one of the best ways code blocks البتہ ہم use کرتے ہیں ایک چیز ہے کہ جو بھی اگر ہم code لکھ رہے ہیں readme file کے اندر code blocks کے اندر لکھتے ہیں لیکن اب بات کی بات ہے ابھی ہم shortly یہ دیکھ رہے ہیں کہ documentation کے لئے ہم لوگ یہ .md file کیسے use کر سکتے ہیں اب یہاں جو ڈاکیمنٹیشن کریں گے وہ کس طرح کی ہوگی پہلے تو آپ بتائیں گے deployment guide ٹھیک ہے دوسری طرف آپ کے پاس آئے کی uh trouble shooting and so on ٹھیک ہے البتہ ایک بات یہ کہ کیا یہ دوکیمنٹیشن اسی طرح ایک دمی دم ورڈ فائل کی طرح ہوگی تو نہیں ہم یہ اس طرح کی دوکیمنٹیشن نہیں کریں گے ہم باقاعدہ لنکس دیں گے تیبل آف کونٹیبل آف کونٹنٹس بنائیں گے فار ایکسامل تیبل آف کونٹنٹس اگر کوئی ایکسٹینشن ہو مارک ڈاؤن کے لئے مارک ڈاؤن مارک ڈاؤن مارک ڈاؤن مارک ڈاؤن اچھی بات یہ ہے بیس کوڈ کی تقریبا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایکسٹینشن ضرور مل جاتا ہے مارک ڈاؤن مارک ڈاؤن آر ایکسٹینشن میں اسٹرل کر دیا ہے مارک ڈاؤن کر سوش مارک مارک ڈاؤن شورٹکرorse دے گا جب مارک ڈاؤن stable of contents and so on چلیں یہ چیزیں میں چاہیے تھے اور اگر نئی بھی ہے تو بھی we have the internet let's move on to writing the actual markdown file تو آپ نے جو documentation کرنی ہے یا تو بلگ to use کریں گے یا پھر چاہے تو اسی کے اندر سائی documentation آپ کر سکتے ہیں اور وہ کیسے کریں گے ہم اس کی چھوٹی سی ایک اگزامپل دیکھ لیں گے ہم سب سے پہلے تو اگر وہ sections لکھتے ہیں بلکہ نہیں بلکہ ہم کہتے ہیں table of contents یہاں ہمارے پاس table of contents آ رہے ہیں اور اور ایچی نو اس کو sectionی ونٹریک اور اور وی نو کہ سب سے پہلے ہم لوگ انہیں دینا ہے کسی قسم کا introduction let's say introduction اب for example یہاں some intro text here جو بھی introduction دینا ہے یہ important چیز یہ ہے کہ جو table of contents ہے اس میں کہ اس طرح سے ہم table of contents کو بتائیں گے کہ میں نیچے یہ ایک section آ رہا ہے clickable کہ remember ہمیں کوئی بلکل jump ms word type کا document نہیں بنا رہے ہیں تو یہاں پہ میں لکھوں گا ایک سنٹیکس ہے ایک تو میں ہیش ٹائگ دوں گا introduction کا یعنی ایک طرح سے ڈی ایس کی اور ادھر میں بتاؤں گا اس کا نام ہے کیا یہاں ایک sort of anchor tag دے رہا ہوں میں اور name is goes to introduction ٹھیک ہے اور اسی یہ anchor tag ہے جیسے users پہ کلک کرے گا اس id کے اوپر چلا جائے گا یعنی یہاں navigate کر دے گا ایک کیا anchor tag actually properly close india صحیح سے اب جیسے میں انٹروڈکشن دے دیا اسی طرح میں اور sections دوں گا میرے پاس deployment guide یعنی deployment how to deploy والد ورگ ورگ آہ گانی ورگ قرم اور ویسے ایسے ویسے ایسا ساتھ جب جب اور سوال یہاں میں بتائیں کہ جب حلہ جب 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 روم جب 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 کرو پاک ہاں دمچنگ دمچنگ کانٹرٹ ڈ سو آن ہماری گائیڈ لینڈ من جائی گی اس طرح سے پھر گائیڈ ہے ہمارے پاس سیکشن ہوگا ٹربل شوٹنگ کے لئے کامن کوئی مسئلہ آتے ہیں تو ان سے کے ساتھ سے یوزر ڈیل کر سکتا ہے اوہر ایسی طرح آپ پاروری رہے ہیں آپ اسی طرح آپ دن آہ رہے ہیں ہم دن آہ چاہیے ہیں اوہر ایسی طرح آپ دن آہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں ایکسٹرنل فار ایسیمپل آپ کو انجین ایکس ہے انجین ایکس کیا ہے یوزر کو نہیں پتا گانی کون کیا ہے آپ یہاں پہ اس کے لئے لنک کر سکتے ہیں آہ 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 لکھتے ہوئے لنک کریٹ کر دیا اور آپ یہاں پہ html tags ڈان سکتے ہیں without worrying too much .markdown file تو bottom line یہ کہ یہ markdown files ہیں آپ ان کو use کر سکتے ہیں ساری documentation کریں ڈسکورٹ ایک بہت اچھا آن لائن ڈول ہے slack edit کے نام سے یہ ایک طرح سے سیدھا سیدھا ایڈیٹر ہے آپ یہاں پہ اپنی پوری documentation لکھ سکتے ہیں without any issues آپ سارے ایڈیٹر ہیں ڈیبل کیسے بنانا ہے ڈیبل کیسے بنانا ہے بلوک کوڈ لکھنا ہے کوئی کمانڈ بتانے ہیں create یا start server تو کمانڈ آپ اس طرح سے دیتے ہیں ڈیبل کر سکتے ہیں ڈیبل کر سکتے ہیں اور یہ سارا کوڈ آپ نے copy کر کے اپنے markdown file میں paste کر دینا ہے اس طرح سے آپ کی documentation complete ہو جائے گی documentation میں آپ کم سے کم یہ چیزیں تو provide کرتے ہیں یعنی introduction دیتے ہیں deploy کیسے کرنا ہے اس کو basic operations ہیں in fact not just basic سارے operations user کے آپ کی user guide میں document ہوں گے اور troubleshooting میں آپ وہ steps دیتے ہیں کہ اگر کوئی چیز نہ چل رہی ہے تو کیا کرنا ہے for example crash ہو جاتا ہے یا server بند ہو جاتا ہے تو اس case میں آپ اپنے کیا کرنا ہے backup کیسے لے جاری store کیسے کرنا ہے backup سے and so on 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 سکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں جنٹیلیو